اے سرزمین ہندوستان تیرے ان جانساروں جانبازوں شہیدوں اور محافظوں کو سلام ہے سلام ہے سلام ہے جنہوں نے اپنی بہادری کی قلم سے فتح کی ایک اور بے مثال تاریخ لکھ دی گواہ ہے آج بھی کارگل کی وہ بلند چوٹیا جن کو تم نے اپنے لہو سے سیچ کر ترنگے کی آن پان اور شان کو روشن کر دیا سن انیس سو ننیان بے پڑوسی ملک پاکستان نے بغیر کسی آبھاس کے اپنے سینکوں کو ایلو سی پار کر بھارت کی سیما کے اندر بھیج دیا جنرل پرویز مشرف جنرل کا پلان سیدھا اور صاف تھا سردیوں کی چرم پر پرشکشت کمانڈوز کو جہادی جامعہ اڑھا کر بھارت کی سرحت کے پار بھیجنا وہاں پوسٹ اور بنکر پر قبضہ کر کے کشمیر اور لڈاک کو جوڑتی کڑی کو توڑنا دراست سیکٹر کی مشکو گھاٹی مارپولہ ریج لائن کارگل کے آس پاس کاکسر، بٹالک سیکٹر، چور باتلا سیکٹر اور سیاچین کے دکشن میں ترتک پر پاکستانی فوج نے دھوکے سے اپنا قبضہ جمع لیا تھا لیفٹنن سورب کالیا کی اگوائی میں نکلی پٹرولنگ پارٹی بڑے ارحس میں ڈنگ سے غائم ہو گئی تھی کچھ دنوں کے بعد ان کا کشت وکشت شو پاکستانی سین آنے میں سوپا جس نردیتہ سے انہیں مارا گیا تھا پرشکشت پاکستانی فوجیوں کی ہی کچھ اشتہ تھی تدکالین پردھان منتری شریعت ال بیہاری باچ بھی بڑوسی دیشوں کے ساتھ ساتھ بھاونہ میں وشواس رکھتے تھے پر پاکستان کے اس چھکر حملہ کرنے کی ساسش سے واتیند شکت ہو تھے ہم شانت چاہتے ہیں یہ تو دنیا نے دیکھا اب دنیا یہ دیکھے گی کہ ہم شانت کی رکشہ کے لیے اور اپنی شکتی کا بھی پردرشن کر سکتے ہیں لڑائی کے پرینام کے بارے میں بھی میرے من میں کوئی زندے نہیں ہیں ہماری وجہ نشجت ہے اور ہم کی یہی ہو کر دکھائیں گے انہوں نے دیش کی تینوں سیناؤں کو بغیر ایک پل گوائے دشمن کی کھولی کا جواب گولوں سے دینے کا آدھیش سنائے تو بھارتی اس سینہ نے ترند ایکشن لیتے ہوئے یدھ کا اعلام کر دیا چیف آب آرمی سٹاف چنر ویپی ملک کی نیترتر میں لڑی گئی کارگل کی جنگ اپنے آنکھ میں سینک رن نہیں تھی اور ساس کا ایک ادھارن ہے آپریشن کا نام تھا آپریشن ویجے تھل سینہ دشمن کو خدیر رہی تھی اب آسمان سے آگ پرسانے کی پاری تھی ورطمان ویو سینہ پرمک ونگ کمانڈر بی ایس دھنوہ کارگل یدھ کے دوران فائٹر سکوڈرن کے کمانڈنگ آفسر تھے سکوڈرن لیڈر اجائے اہوجہ کے نچکیتا اور سکوڈرن لیڈر رگنات نامبیار جیسے دیلیر فائٹر پائلٹ بھی کارگل کے ہوای حملوں میں نائک کے طور پر اُبھرے نام دیا گیا ہے آپریشن سفید ساگر اسی دوران بھارتی نو سینہ بھی سکریہ ہو اُٹھی وائس ایڈمنر مادویندر سنگھ کی اگواہی میں پوروی اور پشمی بیڑے اکترت ہوئے اور ترنت اُتری عرب ساگر سے کراچی بندرگاہ کی گھیرہ بندی کر دی گئی بھارتی نو سینہ کے اس مشن کا نام تھا آپریشن تلوار اتحاس بدلنے جا رہا تھا بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم اور اُخ موڑ دیئے اُفانوں کے چٹانوں کو دھول بنایا ہے دشمن ہم کو نہ بھولے گا اُسے ایسا سبک سکھایا ہے بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم بڑھتا ہی رہے تو رکے نہیں جب تک ہے پلک جب تک ہے زمین میرا دل یہ کہے کم ہی جھکے نہیں بسیوں ہی لہرہ تیرنگا بسیوں ہی لہرہ تیرنگا اگر مجھے اپنے خون کو ثابت کرنے سے پہلے موت آگئی تو خسم سے میں موت کو ہی موت کی نیند سلا دوں گا کارگل کا یہ یدھ بھلے ہی اچھ ادھکاریوں کی وستت پلاننگ اور رن نیت کے انصار لڑا گیا لیکن اسے جیتنے والے عوصت بیس سے پچیس سال کی عمر کے وہ نوجوان سینکی تھے جو شیروں کی طرح دشمن پہ ٹوٹ پڑے یہ وہ بیٹے تھے جنہیں اپنی ماں کے آتما سممان کی چنتہ اپنی جان سے کہیں سے آجا تھی پورے وشو پٹل پر بھارتی ویجے کا ڈنکہ بجھنے لگا آج ہمارا بھارت وشو میں ایک نئی شکتی بن کے اُبھر رہا ہے کارگل کی یہ ویجے اس نئے بھارت کی نیو کا پتھر ہے کیونکہ اس ید میں بہی خون کی ہر ایک بوندنے ہمارے آج کو سی جائے وہی خون پریڑنا دیتا ہے بڑھو آنکہ مت رکو پوری شکتی سہت نربہتہ سے ہر اسمبف پہاڑ اسی طرح جیت لو سینے میں جو بھارت بھومی کے پرتی پریم ہے وہ بھوم رجولت ہو جب سمپورن وشو کے شیرش شکھر پر بھارت کا دھوج پھیرائے گا تب میرے دیش واسیوں ہر دن ویجہ دیوست کہلائے گا